وی کے نیوز راشتر کے نام حسینہ کو لے کر بھرامک جانکر یہاں تکتیوں پر چپکا دی اور اب شری کرتارپور صاحب میں بے عدبی کی واردات سامنے آئی ہے درزر شری کرتارپور صاحب گردوارہ پریسر میں کپڑوں کے برینڈ منت کے لیے ایک پاکستانی موڈل کی فورٹو شوٹ کی تصویریں سامنے آئی ہے اس موڈل نے سر بھی نئی ڈک رکھا ہے جس کو لے کر اب شیرومنی اکالی دل کے نیتا اور دلی سکھ سمودائے پرابندن کمیٹی کے اتیاکش منجندر سنگھ سرسا بھڑک اٹھے ہیں اور انہوں نے اسے بے عدبی بتاتے ہوئے پاکستانی پردان منتری عمران خان سے کاروائی کی مانگ کر ڈالی ہے پاکستان سٹیت گردوارہ کرتارپور صاحب میں آج بہت دکھدائی گھٹنا ہوئی ایک موڈل نے وہاں پہ ڈانس کرتے ہوئے اپنی ویڈیو بنا کر شوشل میڈیا پہ ڈالی جو کہ گرو گھر کی بہت بڑی بیدبی ہے اپمان ہے یہ کسی بھی صورت میں ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے میں نے ابھی بھارت سرکار کی ودیش منترالہ میں بات کی اور ان سے کہا ہے کہ ترنت پاکستان میں اپنے کاؤنٹرپارٹ سے بات کریں اور یہ یقینی بنائیں جیسے سباک عمر جس نے مسجد میں ایسی ویڈیو ڈالی تو اس کے اوپر قنونی کاروائی ہوئی تھی اس کے اوپر مقدمے درج ہوئے تھے اس کے اوپر بھی مقدمے درج کیے جائیں اور پاکستان سرکار نے اب تک اس کے اوپر چپی کی اُساد رکھی ہے مجھے اس بات کی حرانگی ہے اگر سکھ دھرم کو وہ مان سنمان برابر دیتے ہیں اپنے لوگوں کے تو پھر کاروائی بھی اب تک برابر ہونی چاہیے تھے سلسانے نزاز کی ویڈ کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ کیا موڈل پاکستان میں اپنے مذہب اسطل برائزہ کر سکتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی سرکار کو یہ سنسچت کرنا چاہیے کہ کرتارپور میں گرودوارہ دربار صاحب کو پکنک سپورٹ بنانے کے ٹرینڈ پر ترنت روک لگی انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ شری گرودوارہ نانک دیو جی کہ اس دھارمکستان پر شری کرتارپور صاحب نے ایسا اوچھا بیوار بیعدہ بھی ہے پاکستان میں علم سنگیگو کو دھارمکستانوں پر اوچھا بیوار کرنے والوں کے خلاف سکت کاربائی کریں ہمیں یہ بیعدہ بھی بلکل بھی برداشت نہیں ہے اس ٹویٹ میں انہوں نے پاکستانی سرکار اور سادھی بردان مندری عبران کھان کو بھی ٹیک کیا ہے سادھی سرسہ نے تصویر بھی شیئر کی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے گرودوارہ ہے اور آگے موڈل بینا سر ڈھکے ہوئے شوٹ کر رہی ہے اسی کو لے گر سرسہ بھڑک اٹھے اور ایکشن لینی کی بات کہنے لگے وہیں جب منت کے انسٹرگرام پیچ پر اسے دیکھا گیا تو اسے ڈلیٹ کر دیا گیا اور ایک مافی نامہ چپکا دیا گیا جس میں لکھا تھا کہ یہ تصویریں ہم نے شیئر نہیں کی ہیں اور نہ ہی ہم نے کوئی فوٹو شوٹ کیا یہ تصویر کسی تیسری پارٹی نے لی ہے اور ساتھ ہی مافی بھی مانگی گئی یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جب مافی مانگی گئی ہو ہر بار یہی طرح کی کہانی سامنے آتی ہے پہلے گلتی کرو اور پھر مافی مانگنے کا ڈھونگ رس دو اب اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر ضرور بتائیں اور دیکھتے رہیں وکی نیوز بھنے بار دیکھتے رہے ہیں موسیقی